سب سے پہلے تمام شہدہ کی فیملیوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس کو قبول کریں اور آپ سب کو یہ اعزاز مبارک ہو اور ساتھ تازیت بھی پیش کرتے ہیں سب شہدہ غزہ سے لے کر لبنان تک ابھی شہدہ کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا چونکہ کچھ دنوں کے بعد پھر خطاب ہے اس خطاب میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی البتہ شہدہ فوز ادر فائز ہو چکے ہیں ان کو جو مقام ہے اور جو آیات قرآن مجید میں شہدہ کے بارے میں موجود ہے کون پر اگر انسان غزہ ہے جو اس وقت کئی علاقوں میں پھیل چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس اپریشن میں لبنان بھی شریک ہوا ہے عراقی مقاومت اور ساتھ یمن کی مقاومت بھی شریک ہو چکی ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ شہدہ اس وقت زندہ ہیں خوش ہیں اور بشارت طلب ہیں سب شہدہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ جوار رب میں ہیں اور وہ جگہ ہے کہ جہاں نہ امریکہ ہے نہ سہیونی ہے نہ قتل ہے نہ ظلم ہے یہ ہمارا عقیدہ شہدہ کے بارے میں ہے شہدہ کو مبارک بات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں شہدہ کی فیملیز کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب یقین رکھیں کہ اس غاصب حکومت سے جنگ سے زیادہ بفضیلت کوئی جہاد نہیں ہے یہ واقعا بفضیلت جہاد ہے جس کے قانونی اور شرعی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے شہدہ کے خاندان کتنے عظیم ہیں ان پر افتخار ہے غزہ کی عوام کی استقامت بھی کیا عجیب استقامت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے ایک مثال دیکھیں کہ ایک آدمی کا گھر تباہ ہوتا ہے اور وہ تباہ شدہ گھر کے اوپر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میرا سب کچھ مقاومت پر قربان ہے میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس وقت مقاومت کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے وہ جس انداز سے بھی کھڑے ہیں سات اکتوبر کو یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ سوال بہت اہم ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پچھتر سال سے جو ظلم ہو رہا ہے اور خصوصا پچھلے کئی سالوں سے اس پاگل وحشی حکومت کے ساتھ مراد نتنیاہو کی حکومت جو اس وقت فلسطین پر بے تحاشہ ظلم کر رہی ہے ایک طرف قیدیوں کا موضوع ہے دوسری طرف جس کی بار بار احانت ہو رہی ہے تیسرا غزہ کا حصار جس کو بیس سال سے زیادہ کارسہ ہو چکا ہے چوتھی بات مغربی بینک کو لاحق خطرات اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر قتل ظلم اور اس طرح سے اور بہت سے اسباب ہے اور بالائے ستم یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی قومی اقوامی عالمی تنظیمیں نہیں بولتی اور ساتھ یہ پاگل حکومت روز ظلم کر رہی ہے چونکہ یہ حکومت ظلم کر رہی تھی لہٰذا کچھ بڑا ہونا چاہیے تھا جو اس ظالم کے وجود کو ہلا کر رکھ دے اس لیے وہ بہت بڑا اپریشن توفان ال اکسا کا اپریشن دنیا نے دیکھا کہ جس کو قسام کے مجاہدین نے انجام دیا اور باقی گروہ بھی اس میں شریک ہوئے دوسرا نقطہ جس کی طرف توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے وہ یہ کہ اس اپریشن کا فیصلہ اور اس کو انجام دینا یہ سب کے سب فلسطینی فیصلہ تھا کہ جسے سب سے خوفیہ رکھا گیا یعنی اس اپریشن کا پتہ صرف قسام کے مجاہدین کو تھا حتیٰ کہ غزہ میں جو باقی گروہ ہے وہ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے چھ جائے کے جو باہر مقاومت کے گروہ ہے لہٰذا یہ اپریشن سب سے خوفیہ رکھا گیا اور یہیں اس کی کامیابی کا سبب بنا اچھا اس کو خوفیہ رکھنے پر ہم بہت خوش ہوئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو خوفیہ رکھنے پر ہمیں کوئی ناراضگی ہوئی بلکہ اس کو سیغہ راز میں رکھنا یہیں اس کی کامیابی کی زمانت تھی کوئی بھی اس بات سے ناراض نہیں ہوا حماس کے اس اپریشن نے ثابت کیا کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہونا چاہیے تھا وہ انہوں نے با خوبی انجام دیا توفان الاکسہ کے اپریشن کہ جو خالصتا فلسطینی فیصلہ تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی ایران کی خاطر لبنان کی خاطر یا خطے کے کسی اور فائل کی خاطر نہیں لڑی جا رہی بلکہ یہ خالصتا فلسطین کی لڑائی ہے اس کا کسی اور موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور سب یہ جان لے کہ یہ فیصلہ مقاومت کی قیادت کرتی ہے اسرائیل کے خلاف کسی بھی اپریشن کا فیصلہ یہ مقاومت کی قیادت کرتی ہے اس حوالے سے ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا ہم پر کوئی اپنا فیصلہ تھوپتا نہیں ہے ہاں مشورہ ضرور ہوتا ہے پھر جو مقاومت کی قیادت کو درست لگتا ہے وہیں فیصلہ ہوتا ہے تیسرا نکتہ اپریشن اور اس کے نتائج یہ ایک عظیم اپریشن تھا جس میں جدد بھی تھی تنظیم بھی اور شجاعت اور بہادری بھی اس اپریشن نے غاصب سہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس کے نتائج بہت دورس اور اسٹریٹیجک ہیں جن کی تاثیر بہت قوی ہے اور اسرائیل کچھ بھی کر لے وہ اس اپریشن کے نتائج کو تبدیل نہیں کر سکتا اس نے بہت سی حقیقتوں کو عشقار کیا کہ جن حقیقتوں کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی البتہ اہم نکتہ اس اپریشن نے اسرائیل کی کمزوری کو ایک دفعہ پھر واضح کر دیا خود اسرائیلی اس بات پر اب یقین رکھتے ہیں کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے ابھی تک اسرائیلی اس اپریشن کے نتائج کو کم نہیں کر سکے اور اس اپریشن کی تاثیر وہی ہے جو پہلے دن تھی تصور کریں پہلے دن سے ہی اس حکومت نے امریکہ کو پکارا میں ان سے پوچھتا ہوں تیرے جہاز کہاں گئے فوج کہاں ہے وہ تیری قوت جس کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ اسے شکست نہیں ہو سکتی وہ قوت کہاں غائب ہوئی امریکیوں کو کیوں بولایا تم نے پہلے دن نے پہلے دن سے ہی اسرائیل نے امریکہ سے اسلحہ مانگا دس عرب ڈالر مانگے یورپ کی حکومتوں سے درخواست کیا یورپ کے حکومتوں کے سربراہ آئے وزیر دفاع آئے اور سب نے اسرائیل کی حمایت کی اور یہ بھی دیکھئے کہ مقابل میں غزہ لڑ رہا ہے جو کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسرائیل بہت کمزور ہو چکا ہے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو شہید کیا گیا بہت سے لوگوں نے قربانیا دی ہیں میں کہتا ہوں کہ جو کامیابی غزہ میں قسام کے مجاہدین کو ہوئی ہے اس کامیابی کے لیے یہ سب قربانیا ضروری ہیں وہ کامیابی یہ حق رکھتی ہے کہ جس کی خاطر یہ تمام قربانیا دی جائے کیونکہ توفان الاقصہ نے نئی تاریخ رکم کر دی ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر قسام کے مجاہدین یہ کام نہیں کرتے تو ان کے پاس اور کیا اپشن تھا ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور اپشن زلط کے سوا نہیں تھا کہ وہ زلط قبول کرے اور خاموش رہے اچھا اس اپریشن کے مد مقابل آپ دشمن کا رد عمل ملاحظہ کریں پہلے ہی لمحات سے حیران و پریشان پاگل پن کا مظاہرہ غم و غصہ اور کوئی بہترین فیصلہ نہیں کر سکے اس لیے جب یہ آبادکاروں کے پاس گئے جن پر حماس نے حملہ کیا تھا تو بہت سے اسرائیلی آبادکاروں کو خود اسرائیلی فوج نے مارا اور بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ ان کو حماس نے مارا ہے حالانکہ حیرانی پریشانی اور خوف کی وجہ سے بہت سارے آبادکار خود اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے گئے تھے ان کو کئی بار شکست ہوئی لیکن یہ اسرائیل کی بدقسمتی ہے کہ یہ کبھی بھی شکست سے نہیں سیکھتا سب سے بڑی غلطی آپ ان کی طرف دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے اہداف کا اعلان کرتا ہے مثلا اس اپریشن کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم حماس کو ختم کریں گے یہ سوچتی بھی نہیں ہے کہ حماس کو ختم کرنا ان کے لیے کیا ممکن ہے یہ کیسا پاگلپن ہے یہ ماضی میں بھی یہی حرکتیں کر چکے ہیں لبنان میں دوہزار چھے میں انہوں نے کہا کہ ہم حزباللہ کو ختم کر دیں گے اور جو دو قیدی حزباللہ کے پاس ہیں انہیں بغیر کسی قید و شرط کے رہا کریں گے اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دوہزار چھے میں نہ تو حزباللہ کو ختم کیا اور نہیں وہ دو قیدی چھوڑھا سکے اب یہی کچھ غزہ میں ہو رہا ہے ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ غزہ میں ظلم کی نوعیت لبنان کے ظلم کی نوعیت سے مختلف ہے غزہ میں بہت ظلم ہو رہا ہے جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے یہ اسرائیل کے احمق پن اور جنونی کیفیت کو بیان کرتا ہے بچوں کا قتل عورتوں کا قتل کنیسوں کو منحدم کرنا مسجدوں اور ہسپتالوں پر بمباری کرنا یہ ایک کمزور فوج ہی کر سکتی ہے لیکن ایک مہینہ گزرنے کے بعد ابھی تک اسرائیلی فوج کوئی بھی اہم کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہر لڑائی میں کیا ہوا کیا انہیں شکست نہیں ہوئی کیا ابھی تک یہ ظلیل نہیں ہوئے جیسے یہ لبنان میں ہوئے تھے دنیا کو کہتا ہوں یہ دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم بری حملہ نہیں کرنا چاہتے حقیقت یہ ہے کہ یہ کر نہیں سکتے ان کو پتہ نہیں چلتا ان کے ٹینک پر بم رکھا جاتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا کیا یہ فوج ہے غزہ والوں نے ان کے سامنے ابھی تک سفید جھنڈا نہیں اٹھایا جو ان کی استقامت کی دلیل ہے ایک اور بات جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ اس حکومت کی وحشی پن کو بیان کرتی ہے آج پھر سے یہ حکومت دنیا کے سامنے واضح ہو چکی کہ اسرائیل میں نہ جمہوریت ہے نہ انسانیت نہ انسانی اقدار جس کا یہ دعویٰ کرتی ہے دوسری بات جو بہت مہم ہے وہ یہ کہ ان تمام جرائم میں ان تمام ظلموں میں امریکہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے کیونکہ جو کچھ بھی اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے یہ امریکہ کے اشارے پہ ہو رہا ہے مرداباد مرداباد اسرائیل مرداباد لہذا امریکہ کو آپ اس میں برابر کا شریک سمجھیں تیس دنوں سے غزہ برباد ہو رہا ہے ایک مہینے سے یعنی تقریباً ایک مہینہ ہو چکا اور سب خاموش ہیں اور کہتے ہیں کہ غزہ والوں نے بچوں کے سر کلم کیے ہیں اور ان کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا غزہ میں ہزاروں بچے شہید نہیں ہوئے کیا وہاں پر عورتوں کو نہیں مارا گیا کیا یہاں جنگل کا قانون ہے ان سب مظالب کا ذمہ دار امریکہ ہے اور امام خمینی نے اس کے بارے میں سچ کہا ہے کہ یہ شیطان بزرگ ہے ان جرائم میں ان جرائم پر امریکہ کو سزا ہونی چاہیے البتہ اس بات پر غور کرے کہ اس تمام سیاک و سباک میں اس تمام ماحول میں عراقی مقاومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ نہایت ہی دانشمندانہ فیصلہ ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے چونکہ امریکہ غزہ میں ہونے والے مظالم کا ذمہ دار ہے اس کے بعد ایک اور نکتہ وہ یہ ہے کہ ہر آزاد اور شریف آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کی حقیقت کو سمجھ لے کہ یہ کوئی محذب قوم نہیں ہے بلکہ بچوں کا قاتل ہے غزہ والوں کی حمایت جس طرح سے بھی ہو مظاہروں کی ذریعے سے اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کی ذریعے سے یہ ہم سب پر واجب ہے یہ ایک طرف انسانیت کا تقاضی ہے لہذا اگر کوئی اس مظالم پر خاموش رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے تو وہ اپنے انسان ہونے پر شک کرے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے خاموش رہتا ہے وہ اپنے دیندار ہونے پر شک کرے اور اگر کوئی اپنے آپ کو شریف سمجھتا ہے اور ان مظالم پر خاموش رہتا ہے تو وہ اپنی شرافت پر شک کرے آج جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ سب سے مختلف ہے لہٰذا سب اپنی ذمہ داری کا احساس کریں دو حدف بہت مہم ہیں ایک حدف اس وقت غزہ پہ جنگ کو روکنا ہے دوسرا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماس یہ جنگ جیت جائے اس کے لیے ہم سب کو کام کرنا چاہیے پہلے حدف میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ انسانیت کا تقاضی ہے دوسرے حدف میں ہم سب کی کامیابی ہے غزہ کی جیت سب سے پہلے فلسطین کی جیت ہے اور اس طرح خطے کے ملکوں کی جیت ہے غزہ کی جیت اردن کی قومی جیت ہے مصر کی قومی جیت ہے شام کی قومی جیت ہے اور اسی طرح لبنان اسرائیل اس اپریشن میچون کے شکست کھا رہا ہے اس لیے وہ قسام کے مقابلے میں تو کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکا البتہ غزہ میں بچوں کو قتل کر رہا ہے عورتوں کو قتل کر رہا ہے لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جنگ کو روک دیا جائے جس کی وجہ سے غزہ برباد ہو رہا ہے میں تمام عرب حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ یہ بائیکارٹ کیوں نہیں کرتے ان کا تیل کیوں بند نہیں کیا جاتا خوراک کی ترسیل کیوں بند نہیں ہوتی چیزیں ابھی تک کیوں برامت کی جا رہی ہے غزہ والے عربوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے فوج کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا تم رفع کراسنگ کو بھی نہیں کھل سکتے تم اتنے کمزور ہو گئے البتہ ہمیں ان حکمرانوں کو پکارنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی لمحے ان کا ضمیر جاگ جائے عراقی مقاومت اس وقت اپنی ذمہ داری بہت خوبی کے ساتھ انجام دے رہی ہے یمن کے شریف اور بہادر عوام انصار اللہ اور وہاں کی حکومت اس وقت غزہ کے حوالے سے بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داری انجام دے رہی ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ حزباللہ کدھر ہے اس تمام اپریشن میں تو میں ان تمام سوال کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ سات اکتوبر کو فلسطین کے مجاہدین نے اپریشن شروع کیا آٹھ اکتوبر سے ہم اس جنگ میں شریک ہیں یعنی ہم اس اپریشن کے دوسرے دن سے لبلانی بارڈر سے اسرائیلی فوجیوں پر متواتر اور مسلسل حملہ کر رہے ہیں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ حدود پر ہو رہا ہے وہ چھوٹا موٹا اپریشن ہے حالانکہ میں ان سب کو کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کاروائی ہے البتہ اس کاروائی پر ہم اکتفا نہیں کریں گے اور اس کی خطرناک ہونے کا اندازہ وہیں آدمی لگا سکتا ہے جو اس وقت حدود پر لڑ رہا ہے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم ان کاروائیوں پر اکتفا نہیں کریں گے ہم اس وقت ان کے ٹینکوں ڈرانز مورچے اور فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں آپ سب ایک بات کا یقین رکھیں کہ حزباللہ آٹھ اکتوبر سے ایک حقیقی جنگ لڑ رہی ہے اور اس جنگ کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس وقت حدود پر موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اتنی تعداد میں ہماری شہادتیں ہوئی آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک شہید ہونے والوں کی تعداد ستاون ہے اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ستاون شہید دیے اس کے مقابلے میں ہمیں کیا ملا ان ستاون شہیدوں کے مقابلے میں ہم نے ابھی تک کیا حاصل کیا سب سے پہلے جو کامیابی ہمیں ہوئی کہ اسرائیلی فوج بارڈر سے حدود سے بہت زیادہ دور ہوئی تصور کرے کہ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ سے لڑنے کے لیے پوری فوج کو اکٹھا کر رہے ہیں یعنی ایک علاقہ جو کئی سالوں سے محاصرے کا شکار ہے اس سے لڑنے کے لیے پوری فوج کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اس سے آپ اس فوج کی کمزوری کا اندازہ لگائیں دوسرا ہماری وجہ سے غزہ پر عدد کے اعتبار سے بوجھ کم ہوا ہے کیونکہ بہت سی تعداد کو ہم نے یہاں لبنانی بارڈر پہ الچھایا ہوا ہے ہمیں کہا گیا کہ تم لوگ ایڈوینچر کر رہے ہو لیکن اس ایڈوینچر کی وجہ سے بہت سی فوج یہاں الچ گئی ہے تیسری بات آدھی بحری قوت یہاں الچ گئی ہے ایک چوتائی فضائی فوج کو ہم نے یہاں الچایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں آبادکار یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے ہیں کئی ایسے علاقے ہیں جن میں اس وقت آبادکار نہیں ہیں لبنان کے حدود کے ساتھ اور اسی طرح سے غزہ کے مد مقابل اٹھاون منطقے اٹھاون علاقے قصبے گاؤں اور اسی طرح سے شہر خالی ہو چکے ہیں چوتھا جو کہ سب سے اہم ہے وہ یہ کہ جو لبنانی حدود پہ ہو رہا ہے اس نے سہیونیوں اور امریکیوں کو خوفزدہ کر دیا ہے وہ ڈر رہے ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جنگ پھیل جائے اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ جنگ پھیل جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا یہ خوف دو چیزوں کے حوالے سے بہت ضروری تھا ایک اگر اسرائیل لبنان پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس حملہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا آپ ان کی ماضی پر نگاہ کریں یہ پہلے ایک ٹینک کی تباہی کو برداشت نہیں کرتے تھے اس وقت بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں غزہ میں ہونے والے اور ہاں میں اپنے اس احمق دشمن سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے لبنان پر حملہ کیا تو یہ تیری سب سے بڑی ہماکت ہوگی غزہ میں ہونے والے مظالم نے ہمیں مزید قوت اور استقامت بخشی ہے دوسری چیز جو اس اپریشن کے حوالے سے مہم ہے وہ یہ کہ غزہ کی اوپر بری حملے حملے سے پہلے اسرائیلی فوج ہزار بار سوچے گی ہمارا لبنانی حدود پر یہ اپریشن غزہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان ہے یہاں ہمیں ایک نقطی کی طرف توجہ کرنا چاہیے ہمیں کہا گیا کہ اگر حدود پر کچھ کرو گے تو امریکہ تم لوگوں کے خلاف اپریشن کرے گا لبنان پر حملہ کرے گا ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے لیکن امریکہ کی یہ دھمکی ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی یہاں کب کچھ نیا ہوگا یہ سوال بہت ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اس کا تعلق غزہ کے ساتھ ہے اگر غزہ میں وہ کوئی بہت بڑی کاروائی کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب لبنانی بادر سے دیں گے اور اسی طرح سے اگر وہ لبنان کے حوالے سے کوئی ہماکت کریں گے تو یہاں سے بھی بڑا حملہ ہوگا واضح کہتا ہوں کہ ہمارے میس کی اوپر تمام اپشن کھلے ہیں اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا سب کو تیار رہنا چاہیے امریکہ سے کہتا ہوں کہ ہمیں دھمکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری دھمکی ہمیں نہیں ڈراتی یہ جو تمہارے بہری بیڑے سمندر میں کھڑے ہیں یہ ہمیں نہیں ڈرا سکتے اور جان لو ان بہری بیڑوں کا بھی ہم نے بندوبس کیا ہے امریکیوں اراک میں افغانستان میں اور اسی طرح سے ویتنام میں اپنی زلت کو یاد کرو اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ لبنان میں جنہوں نے بیاسی میں تمہیں شکست دی ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے اور اب تو ان کے ساتھ ان کے بچے اور پوتے بھی ہیں اگر خطی کی جنگ نہیں چاہتے تو غزہ پر جنگ بند کر دو کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ خطی کی جنگ میں تمہارے اڈوں اور فوجیوں کا کیا حشر ہونا ہے فلسطینیوں سے کہتا ہوں ابھی تک وہ وقت نہیں پہنچا کہ جب ان پر آخری وار کیا جائے لیکن ان کو ہر موقع پہ کاری ضرب لگنا چاہیے یہ استقامت صبر کامیابی اور دشمن کو روکنی کی جنگ ہے آپ سے کہتا ہوں اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے مجھے یہ یقین ہے کہ جیت ہماری ہے چاہے کتنی قربانیاں کیوں نہیں دینی پڑے رہبر معظم ہم فرماتے ہیں کہ غزہ کی جیت ہوگی انہوں نے ہمیں دوہزار چھے میں کہا تھا کہ تم لوگ اس جنگ میں جیت ہوگے حالانکہ اس وقت جیتنے کے کوئی آثار نہیں تھے اللہ کے فضل سے ہم جیت گئے اور رہبر نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ تم خطے کے ایک بہت بڑی قوت بن جاؤگے میں یہی بات فلسطینیوں سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جیت تمہاری ہوگی اور ان قریب ہم اس جیت کا جشن منائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ